موسیقی ہلو جی اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع آج جو ہے ہم پھر جو ہے جی راوی کی پڑھانے پول پہ ہیں درائے راوی اور ریور راوی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے پانی شانی نہیں ہے ایسی لگ رہا ہے جیسے کوئی ریکستان ہو تو ہم جا رہے ہیں جی نور جہاں کے مقبرے پہ تو کل رات ہو گئی تھی جہنگیر کے مقبرے پہ ہی تو ابھی جو ہے ہم پہنچتے ہیں جی نور جہاں کے مقبرے پہ اور جو ہے آپ کو جو ہے بھی ہے مقبرہ دکھاتے ہیں تو جی ہم پہنچ چکے ہیں بس تھوڑا ہی سفر باقی ہے اپنے یہ سائیڈ پہ جو ہے راولپینڈی اور اسلام آباد والی سائیڈ جو ریلوے کے جاتی ہے وہ ہے اور ابھی کچھ سیکنڈ میں ہمارے ساتھ جو ہے مقبرے کی دیوار شروع ہو جائے گی جی دیوار شروع ہو گی ہے اپنے ساتھ ساتھ ابھی بس جو ہے ہم پہنچتے ہیں مین انٹریسٹ والی جانے پہ اور آپ کو جو ہے اس کی تھوڑی بہت ہسٹری بتاتے ہیں اور باقی چیزیں کلیر کرتے ہیں دیوار یہاں سے شاید گیر گئی تھی یہ ریپیر ہوئی ہے یہ اور یہ سامنے آپ کو جو ہے نا جی نظر آ رہی ہے پولیس کی چیک پوسٹ اور ساتھ ہی روڑ ہے روڑ کے ساتھ ہی اس کی مین انٹرس ہے جی سی آئیے شادرہ ہے جی پولیس کی چیک پوسٹ نہیں ہے پلیس سٹیشن ہے یہ ہم مین انٹرس والی سائیڈ پہ آگے ہیں جی ابھی اندر انٹر ہو جاتے ہیں یہ لوگ کافی واق ووک کرنے آئے ہیں چلیں ہم بھی آگے جاتے ہیں گاڑی کھڑی کر کے گاڑی جی اپنی پارک ہوگی ہے انٹر ہم ہوگے ہیں فیلال تو کوئی بھی نہیں ہے ٹکٹ شگٹ لینے والا لوگ کافی ہیں یہاں پہ واقشاہ کرنے والے صبح صبح کا ٹائم ہے آج ہم نے سوچا کہ جب لاہور سو رہا ہوتا ہے ہم تب نکلتے ہیں ویڈیو شیڈیو بنانے کے لئے ابھی دیکھتے ہیں کس طرف جانا ہے یہ کنٹین ہو رہا یہ اس طرف ہیں سامنے کنٹین ہو گیا رہا کل تکی ہے اور آج کا موسم بھی صحیح مدے والا موسم ہے دوب شوپ نکلی ہوئی ہے اور ہم نے بھی دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں پینا کیونکہ دوب میں جارہا سردی کم لگے کی صبح صبح کا ٹائم ابھی تو سورج نکلا ہے اس لحاظ سے رب نے ہمارے مقبرہ ہے پارک ہو جارہا خوبصورت ہے وہ وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جی رات کو تھنڈ کافی تھی تو اس لحاظ سے برف شرف پڑھی ہی ہے یہ سامنے ساری برف پڑھی ہی ہے پارک کافی یہ والا نیچہ ہے جی یعنی کہ گہرا گرائی میں یہ سائٹ بعد میں شاید انچی کی گئی ہے مقبری وغیرہ تو آنے والے وقت کے لحاظ سے پہلے ہی انچے بنائے جاتے ہیں فنی تمیر وہی سیم ڈیزائن سیم اور اس میں منار نہیں ہیں باقی قریباً مقبروں میں منار بھی لازمی ہوتے ہیں ابھی پہنچتے ہیں جی مقبرے کے اندر اگر میں اندر جانے کی اجازت ملی تو آپ کو ضرور دکھاتے ہیں پتھر شتر پڑے ہیں ریپیرنگ شپیرنگ کا کام لگتا ہے جی چل رہا ہے باقی اس کی ہسٹری جو ہم گوگل شوگل سے نکال لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کافی جو ہے ریپیرنگ کا کام چل رہا ہے یہاں پہ تو یہ سامنے شاید آپ کو مقبرہ اندر سے نظر آ رہا ہوگا کہ مدھومی کے قریب ہے جی اس لئے ریپیرنگ جو ہے کافی تیزی سے اس کی ہو رہی ہے یہ سنگے مرمر وغیرہ پڑا ہوا ہے اس نے اس کو ایسے لگ رہا ہے جیسے انچا کیا جا رہا ہے یہ نیچے سے نیچا ہو گیا ہے برے کے اندر انٹر ہوتے ہیں کوئی میں نہیں یہاں پہ روکنے والا اس سائیڈ پہ لوگ کافی ہیں وہاں پہ دکھاتے ہیں جا کے آپ کو یہ مین جی دو قبرے ہیں یہاں پہ اور ہمیں یہاں پہ کوئی بورڈ شوڈ نظر نہیں آیا ابھی مندہ دیکھے پڑھ کے بتا سکے کہ یہ کس کی ہیں لازمی سی بات ہے جی مکبرہ نور جاہاں اور نور جاہاں کیوں یہ ساتھ میں کس کی ہے یہ ہمیں کوئی کرپا ہم کوئی نہیں ہے زائن اس کا خوبصورت ہے دروازے بھئی ہر طرف سے ہوادار بھی ہے اور ہم باقی یہاں پہ جو ہے نا جی اور کچھ کیا نہیں گیا یہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا جی شیر وغیرہ ہی لکھا ہوا ہے ہسری وغیرہ کوئی نہیں لکھی ہوئی چلیں گوگل سے ہم ہسری نکالتے ہیں ہسری نکال کے آپ کو لازمی دکھاتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے سارے بندہ نمارا کر سکتا ہے لوگ یہاں پہ کافی ہیں جی کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے کوئی ویسے فرینڈز ہوگی رہا کا میٹا ہوگی رہا چل رہا ہے یہ تھا جی مکبرہ نور جاہاں اور یہ یہاں پہ یوگا چل رہا ہے یہ یوگا چل رہا ہے اور خوبصورت باغ ہے خوبصورت خوبصورت آرامگاہ ہے آخری یہی تھا جی آج کا دور مکبرہ نور جہاں کا باقی ہم گوگل سے دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز مل جائے اس کے بارے میں تو آپ کو جو اینجی وہ لازمی بتاتے ہیں نور جہاں کون تھی اور اس کا یہاں پہ کیا ہمارے پارک سائیڈ والا یہ جنوب سائیڈ ہے یہ مغرب سائیڈ ہے یہ پیچھے ہمارے جو ہے مشرق سائیڈ ہے یہ ایک بھائی جو ہے وہ ہمیں کہہ کے گیم ویڈیو بنائیں یہ جی برف پڑی ہوئی ہے اور دکھائیں کہ لاہور میں بھی برف پڑتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری برف ہے یہاں لگاتے ہیں اس کو یہ برف ہے یہ ساری رات کو تھنڈ جو ہے نا یہ بہت زیادہ تھی جو رات کو ایک شادی کا فنکشن بھی ٹینڈ کیا تھا تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ڈرہا صاحب میں بیٹھا تھا میں شدی سے ابھی دوپ نکل آئی ہے الحمدللہ دوپ میں تو پھر موسم مزے کا ہوئی جاتا ہے باقی ہسٹری جی مین ڈور پر اس کی لکھی ہوئی ہے ہسٹری دکھاتے ہیں آپ کو تو اس کے بعد ویڈیو کو وہیں پہنڈ کریں گے رائیڈ ہے اور یہ بھی یہ بھی جنگیر ٹوم والی سائڈ کی ہے تو اب وہی بھی کہہ رہے ہیں یہاں بیٹھے رائیڈ کریں پر جگہ کوئی نہیں ہے ایتری رائیڈ کرنے والی یہاں پہ جگہ تھوڑی جنگیر کے مقبرے کے لحاظ سے اور مقبرہ اس کے لحاظ سے لیکن یہ ہے کہ یہ شاید نظروں میں ہے اس کو سارے کو ویل مینٹین کیا ہوا ہے باقی یہ ہے جی پلانٹ فور پاکستان یہ میں میں بھی لوکل گورنمنٹ کی مینسپل کمیٹے کی یہ ٹیکٹرز وغیرہ ٹولیز وغیرہ اور یہ چیزیں ہوا یہ سامنے ہی ہی آگی ہے ہی ہی دیکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد آپ سے جب جو ہے نا جی ہم اس ویڈیو کے لئے اجازت مانگیں گے دو لکھیں ہوں اس میں پہلی ہسٹری مقبرہ نور جہاں مہر النساء نور جہاں مرزا سو نتر سے سولہ سو ستائیس کی چہیتی بیوی تھی وہ جہاں مہر سو سو ستائیس کے بعد اٹھارہ سال لندہ رہی اور سولہ سو پنتالیس میں بہتر سال کی عمر میں وفات رہی اس نے سالہ سال شاہ انشاہ ہندوستان کے دل پر حکومت کی اس کا نام جہنگیر کے سکوم پر بھی کندہ کیا گیا یہ مقبرہ غالباً اس نے اپنی زندگی میں چار سال کی مدد میں مکمل کروایا تھا اس پر تین لاکھ روپے لاغت آئی مقبرہ ایک سو اٹھاون فٹ چوکور چبوترہ پر تمیر کیا گیا ہے مقبرہ کی چوکور امارت ایک سو چونتیس فٹ پر محیط ہے اس کی بلندی چبوترے سے انیس فٹ چار انچ ہے کلبوتی چھتوں والے تمام کمرے سنگے مرمڑ سے مزین تھے جس پر پھول کاری کا کام تھا لیکن اب جو ہے نا جی سنگے مرمڑ یہاں پر میں کوئی نہیں نظر آیا اور مقبرہ جانگیر جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے نا جی خوبصورت تھا یہ اس کی اب جو ہے پنجاب ٹوریزم فور ایکانومک گروت ان کی وجہ سے انہوں نے یہ لگایا جی نیا بوٹ تو اس میں جی اس میں علیدہ لکھی گئی ہے چہیتی بیوی تھی یہ مقبرہ غالبوں نے چار سال میں یہ چیز ہوگی یہ آپ کو پہلے بتا دیا جی جنہیں سنگے مرمڑ سے مزین تھے جنہیں سکھ اہدے حکومت میں اکھاڑ دیا گیا اندرونی فرش پر سنگے مرمر اور چبوتری پر سنگے ابری اور بیرونی دیواروں پر سنگے سرخ لگایا گیا تھا جس پر سنگے مرمر سنگے اسود اور پیلے پتھر کا جڑاؤ سے سجاوت کی گئی تھی لیکن اب جو ہے وہی وہ جو سیکرٹ برادران آئے ہیں برادران تو نہیں کہا جا سکتا جی وہ انہوں نے آکے بیڑا گھر کیا ہے ٹھیک ہے جی بدا لیتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں یہ آپ کو ماری یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی چینل کریں سکرائب ویڈیو کریں لائک اور دوستوں کے ساتھ کریں شیئر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نیکس سیسری نیشن پر لہو رہے ہیں انشاءاللہ تو اللہ حافظ